بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم میں سے تقریباً تمام لوگ اپنے فیوچر پلینز اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں سپورٹ کر سکیں لیکن آپ امانداری کے ساتھ جواب دے کہ کیا واقعی آپ کا دوست آپ کو سپورٹ کرتا ہے ہمارے زیادہ تر دوست ہمیں سپورٹ نہیں کرتے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی دوست آپ کو سپورٹ نہ کرے لیکن ظاہری طور پر وہ یہ ظاہر کرواتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہے مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں بہت کم یا پھر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اگر آپ کا کوئی ایک دوست بھی ایسا ہے جو آپ کو واقعی دل سے سپورٹ کرتا ہے اور وہ آپ کو اپنے آپ سے بہتر مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک خوش قسمت انسان ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کا دوست آپ کے مخالف ہوں اور آپ کو نیچے کرنا چاہتے ہو لیکن اکثر دوستوں کو یہ خوف ضرور ہوتا ہے کہ کہیں آپ ان سے آگے نہ نکل جائے ہمیں خود اس بات کا پتا بھی نہیں ہوتا کہ کیا میں اس کام میں کامیاب ہو بھی جاؤں گا کی بھی نہیں لیکن ہم پہلے ہی سب کے ساتھ یہ اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں اس وڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے اپنے ارادے اور اپنے پلینز دوسروں کو بتانا کیسے آپ کو ڈی موٹویٹ کراتا ہے اور ہماری حمد توڑتا ہے اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یہ بات تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ جو لوگ اپنے گولز اور پلینز اچو کرنے سے پہلے لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں عموماً وہ لوگ اپنے گولز کو حاصل کرنے میں ناکام لہتے ہیں اس کی دو مین وجہ ہوتے ہیں اس کے ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو آپ کو ایک اچھے مقام پر دیکھنا پسند نہیں کرتے وہ آپ کے راستے میں رکاوات ڈالنا شروع کر دیتے ہیں وہ آپ کو ڈی موٹوئیٹ کرانے کے لیے بار بار آپ کو تانہ دینا شروع کر دیتے ہیں وہ آپ سے بار بار یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کام یا پھر یہ کاروار یا یہ والی پوسٹ پر جانے کے لیے میرے چچا کے بیٹے نے پاس بار کوشش کی تھی اور اس نے اپنی قیمتی چار سال زائے کر دیا تھا پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکا حالانکہ وہ تم سے زیادہ محنتی ہے اس طرح کی باتیں بتا بتا کر آپ کو ڈی موٹوئیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسری مین وجہ یہ ہوتی ہیں جب آپ امنے پلینز اور گولز کے مطلب دوستوں کو بتاتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو آپ کو ظاہری طور پر بڑی خوشی اور اتمنان ملتا ہے اور یہ خوشی اور اتمنان آپ کو ڈی موٹوئیٹ کرتا ہے لیکن کیسے آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں حرص کیجئے کہ آپ ایک یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں اور آپ نے اپنے سب دوستوں کو یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ کیسے میں ایک دن ایک بڑا یوٹیوبر بن جائیں گے آپ کی دوست آپ کے باتیں سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے اب اگرچہ آپ ایک کامیاب یوٹیوبر نہیں بنیں لیکن آپ دل میں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ آپ کے دوستوں نے ابھی سے آپ کے بارے میں ایک اچھے یوٹیوبر کے طور پر سوچنا شروع کر دیا ہے لہٰذا ایسے خیالات آپ کو اپنے منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی ایک جوٹا اتمنان دلا دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اتنی محنت نہیں کر پاتے جنہیں کی چاہے ہوتا ہے اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لئے ایک مشہور ماہر نفسیات ریچر گول ویزرڈ اور ان کے ساتھیوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ایک تجربہ کیا انہوں نے پچاس ایسے سٹوڈنٹ کو اکٹھا کیا جو ماہر نفسیات بننا چاہتے تھے انہوں نے اپنے سٹوڈنٹ سے کہا کہ تم سب کوئی سے دو ایسے کام لکھے جو اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لئے اگلے سات دن میں کریں گے سب سٹوڈنٹ نے اپنے اپنے پلینس ایک پیپر پر لکھ کر دیے اب ایکسپرمنٹل نے ان پلینس کو پڑھنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ ان پلینس کی تاریخ بھی کرتا جاتا تھا لیکن ابھی آدھے ہی سٹوڈنٹ کے پلینس پڑھے گئے تھے انہیں یہ بتایا گیا کہ اپلینس لکھنے والا کام انہیں غلطی سے دیا گیا تھا اب جو اپلینس رہ گئے ہیں انہیں اب کوئی بھی نہیں پڑھے گا اب انہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہیں اب سات دن بعد انہوں نے ان سارے سٹوڈنٹ سے دوبارہ رابطہ کیا اور ان سے پوچھا گیا کہ وہ اپنے خواب کو پورا کرنے کے لئے کیا کیا کرتے رہے ہیں اب جب ان سب سٹوڈنٹ کی باتوں کو سننے لگا تو انہیں پتا چلا کہ وہ سٹوڈنٹ جن کی پلینس کو پڑھا گیا اور اپریشیٹ کیا گیا تھا انہوں نے اپنے خواب کو پورا کرنے کے لئے تھوڑا وقت دیا اور کم محنت کی تھی اور جو سٹوڈنٹ رہ گئے تھے اور ان کے پلینس نہیں پڑھے گئے تھے انہوں نے زیادہ محنت کی تھی اس تحقیق سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ اگر آپ کے پاس اپنی کامیابی کے احسار کے لئے دوسرے ذرائے موجود ہوں تو پھر آپ کامیابی حاصل کرنے کے لئے اس قدر محنت نہیں کر پاتے جنہی ویسے کرتے ہیں اسی لئے ہمیں چاہے کہ اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنے کے لئے اپنے ارادوں اور پلینس پر دوسروں کے ساتھ بات کرنے سے باز رہیں اپنے جذبات کو اس ڈوٹی اور آرزی خوشی کی نظر کرنے کی بجائے اپنی محنت میں استعمال کریں اس چھوڑی کا ایک اور پہلو بھی ہے وہ ہے کہ آپ کو اپنے ارادے اپنے سے بڑے اس فیلم میں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں کامیاب شخص کو بتا کر اس شخص کی ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لہٰذا آپ ان تمام باتوں کو جو آپ نے حیچو کیا ہے یا پھر ان کامیاب لوگوں کی ایکسپیرینس ان کی پوزیٹیوٹی ان کی غلطی کو ایک نوٹ بک پر لکھتے جائے اور ان کامیاب لوگوں کی پوزیٹیو کام کو اپنے اندر ڈیولپ اور اپنی غلطیوں کو صدارنے کی کوشش کریں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ